چکنتکہ بریانی دور جدید کی ایک بریانی ہے مگر مخصوص خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے اس نے بہت جلد ممتاز بریانیوں میں اپنا شمار کر لیا جس طرح ہیدرابادی بریانی، دمکی بریانی، کراچی بریانی اور سندھی بریانی مشہور ہے اسی طرح ہیدرابادی بریانی کے ساتھ ساتھ چکنتکہ بریانی نے بھی اپنا نام پوری دنیا میں پھیلا دیا آئیں چل کے بناتے ہیں چکنتکہ بریانی ایک نئے سٹیل کے ساتھ نئے طریقے سے نئے ذائقے کے ساتھ اسلام علیکم آج کا کھانا بھی تاریب داؤد آج کا کھانا بھی تاریب داؤد میں بہت زبادستی بننے جاری ہے چکنتکہ بریانی اور چکنتکہ بریانی بہت پروفیشنل سائل کی آپ اور میں چل کے بنائیں گے آجیں کچھن میں چلے بنا رہے ہیں چکنتکہ بریانی بہت زبادست جو آپ کو سٹریٹ پہ چکنتکہ بریانی کے نام پہ ملتی اتنا لمبا پروسیجر ویڈیوز میں لمبا پروسیجر میں بہت آسان یہاں ایک کیجی چکن ہے اور ایک کیجی چکن میں ڈھائی سو گرام سب سے پہلے دہی لے کے ایک میرینیشن بنائیں گے میرینیشن کو رکھیں گے کچھ دیل کے لیے اور ہماری چکنتکہ بریانی ایک ہی پین میں شروع ہو جائے گی سارے مسالے شامل کرنا شروع کریں گے اس کے اندر جو گیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لہسن کا پیس ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون کرش گرین چلی ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی ایک ٹیبل سپون کرش لے لیں ریڈ چلی ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیزپون حلدی کیونکہ پیلا کلر بھی جائے گا حلدی ون ٹیزپون نے لینی ہے آپ نے یہاں پہ میرے پاس جو ہیں ثابت گرم مسالے ہیں اس میں ایک ٹکڑا لونگ کا لے لیا ہے دو چار بادیان لے لیے ہیں دو چار ہم نے بڑی الیچی لے لی ہے سات آٹھ میں نے جو ہے کالی مش لے لی ہے گرین چلی چار پانچ لے لی ہے اور پانچ چھے لونگ لے لی ہیں یہ مکس جتنا آپ استعمال کرنا چاہیں یہاں پہ گرم مسالہ پاورڈر ہے جو آپ کو آئی کارٹ چل رہا ہے گرم مسالہ پاورڈر کا یہ گرم مسالہ پاورڈر چلا گیا یہاں پہ جیفل جواتری کا پاورڈر جو ہے وہ تقریباً کوارٹر ٹی سپون لے لیں گرم مسالہ جو ہے وہ ایک ٹی سپون تھا اس کے علاوہ جو ہے زیرہ پاورڈر ہے میرے پاس وہ بھی ایک ٹی سپون چلا گیا تھوڑا سا ایک پینچ یلو فوٹ کلر اور ایک ہی پینچ جو ہے تندوری ریڈ کلر ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح سے اب ملائیں گے کوئی ٹکہ مسالہ الگ سے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہییں صرف ٹکہ مسالہ کاmatesی کے علاوہ جو آپ لیں اگر آپ جانتے ہیں اگر غرم مسالہ نکال دیں گے تو آپ کا ٹکہ مسالہ readio ہو جائے گا فوٹ کلر کے ساتھ چلیں اس کو بہت اچھی طرح سے ملا دیں بسم اللہ الرحمان اے ع AL� کے ساتھ بناتے ہیں زبرد سی چکن ٹک کا بریانی پانی پہلے ہی لین اپ کر دیا تھا گرم کریں رکھ دیا تھا یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون چار ٹیبل اسپون نمک لے لیا کریں جتنے نمکین چاول ہوں گے اتنا اچھا بوائل ہوں گے اتنے اچھے بریانی بنے گی یہاں پہ ایک کلو چاول کے لیے ہم تھوڑا سا زیرہ شامل کر رہے ہیں تقریباً ایک ٹیول سپون یہاں پہ تیز پتہ دو عدد دو عدد تین عدد لے لیں بڑی الائچی دارچینی اور ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ثابت اور شامل کریں گے جس میں دو عدد الائچی ہے ساتھ اٹھ دانے کالی مرچ کے ہیں اور الائچی لینے کے بعد لونگ لے لیے یہ ہم کیا کریں گرم مسالہ شامل کیا یہاں پہ تقریباً سیون ففٹی گرام رائس لیے ہیں ایک کلو چکن کے لیے اور اسے اچھا سا بوائل کریں گے اور ففٹی پرسن سے سکسٹی پرسن بوائل کر کے میں اسے بند کر دوں گا تاکہ اچھی کھڑی کھڑی بریانی نظر ہے یہ بوائل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آگے کا پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں چاول ہمارے دو کنی ابلے دو کنی یعنی کہ سکسٹی پرسن چاول کھڑے رکھنے ہیں کیونکہ میں آگے جا کے بتاؤں گا گریوی کے اندر پانی زیادہ رکھیں گے چکن تککہ بریانی کی گریوی یعنی کہ چکن تککہ والے جو چاول ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا پانی زیادہ رکھیں گے دم کے لیے تو یہ چاول میرے تقریباً ڈن ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل ڈن چاول ہیں سکسٹی پرسنٹ ہیں اور سکسٹی پرسنٹ جو ہے اب میں دم پہ اس کو فورٹی پرسنٹ دم پہ کر کے ہنڈرڈ پرسنٹ ہم وہاں جا کے دم دیں گے آپ کو نظر آ رہے ہیں تیل زیادہ مقدار میں دو پیالی آئل لے لیا ہے تقریباً دو سو ایمل آپ آئل لے لیں اس کے اندر دو بڑی پیاس پہلے فرائے کریں گے ان کو اچھا کلر دیں گے پیاس کو بہت اچھا جیسے لال پیاس کا ہوتا ہے تاکہ ہماری گریوی اچھی بنے بہت اچھا ہمیں چکن تکا بریانی بنانی ہے چکن تکا بریانی کا اچھا مسالہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کی فیلنگ جو ہے وہ چکن تکا بریانی کے آئے گی تو اس کو اچھی طریقے سے اب لال کرتے ہیں پیاس اچھی لال ہو گئی پہلے ہم نے یہ میرینیشن آپ کو کر کے دکھایا تھا تقریباً چار گھنٹے میرینیشن کو رکھا ہے پہلے چکن شامل کریں گے تھوڑا سا چکن کو ایک کلر دیں گے اپنی میرینیشن کو ابھی بچا کے رکھیں گے یہ آگے ساری چکن پہلے اسے تھوڑا سا کلر دیں گے تاکہ چکے کا کلر آ جائے چکن تھوڑی سی پھرائے ہو جائے کیونکہ ایک لونگ پروسیجر پہلے اسے گرل کرتے ہیں یا بہت ساری چیزیں کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کمرشلی طور پہ ہم چکن تککہ بریانی ایسے ہی بناتے ہیں سارا چکن کا کلر بہترین ہو گیا جیسے فرائی چکن کرتے ہیں ایک ہی پوٹ میں ہم نے یہ کام کر لیا اب ہم پہ جو ہی میرینیشن ہے آدھی میرینیشن ہم یہاں شامل کریں گے تھوڑی سی رکیں گے تاکہ ہم اس میں مزید کلر ملائیں گے چکن تککے کا اور اینڈ میں دیں گے اب اس کو بھی مزید گلاتے ہیں بریانی کی چکن ہماری اچھی طرح پک گئی اور آپ کو نظر آ رہے آئل بھی چھوڑ دیا مسالے نے مگر ابھی چکے بریانی کے تھوڑے سی سٹپ اور ہیں اسی تھوڑی سی بھنائی کریں گے تاکہ چکن تککے کا فریور باہر آئے اور ایک بہت مزیدہ سی بریانی آج بنائیں آپ کو دکھائیں یہ جو پیلا رنگ یوز کیا تھا یہ آ گیا اب اس کے اوپر اینڈ میں جو ہے وہ چکن تککے کا کلر بھی آئے گا تھوڑا اس کو دمپے رکھتے ہیں مزید چکن ہم نے 15 منٹ اور دمپے رکھی دی تاکہ چکن اگل جائے آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل جو جسے کہتے ہیں تککے کا ایمیج آ گیا اندر آپ کو پین میں اور بھونا بھونا سا مسالہ ہے تککہ مسالہ بھی سہی طرح بھون لیا اب ہم نے اس کو دم دینا ہے چولے کو کریں گے بن اور ایک اچھا سا کوئلے کا دم دیں گے یعنی کہ تککے کا دم دیں گے چھرے یہاں لے لیتے ہیں ایک پیالی کوئلا کوئلے کا دم بھی آ گیا اور اسے ریموو کریں گے یہ آئل اسی میں ڈال دیں گے جو دم والا ہے میں اسے بعد میں ڈالتا ہوں اچھا اب جو ہے آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے میری نیشن بچائی ہے اس میری نیشن کے اندر ہم شامل کریں گے کیوڑا ایسنس کیوڑا ایسنس نہیں کیوڑا وارٹر ہے یہ ایک ٹی سپون لے لیا کر رہے ہیں تندوری کلر تندوری کلر اچھا نائس تککے کا کلر لے کر آئے گا چلے یہ ریڈ کلر بھی آ گیا تھوڑی سی باری آ گئی ہے کہ ہم اس کے اوپر گارنیشنگ کریں گے یعنی کہ گارنیشنگ تو نہیں کہتے ہیں اسے مطلب توڑی سی فیلنگ ہوگی یہاں پہ ہری مرچیں ٹاماٹر کے سلائس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے بہت ہی کھٹے مٹھے سے علو بخارے پودینہ بہت زیادہ کانٹیٹی میں جائے گا اچھاری فلیور پیدا کرے گا بار بی کیو میں جس طرح آپ پودینہ اور پیاس کھاتے ہیں یہاں پہ یہ آ گیا اور دھنیا یہ سارا جو ہے حضورت لے لیں مگر میری ریکمینڈیشن پہ زیادہ ہی لیں یہاں پہ آپ کو جو دکھایا ہے میں نے ریڈ تندوری کلر ڈالا تھا یہ اب جائے گا اوپر ٹارگٹ کریں چکن کے پیسز پہ تاکہ جو ہے وہ بہت اچھا سا کلر جو ہے تندوری کا آ جائے اب اس میں تھوڑا سا شامل کریں گے اور سینٹر میں پانی بس یہ دم کے لئے پانی آ گیا پاسا جو ہے تھوڑا سا لال پیاز ڈراؤن آنین جسے کہتے ہیں اور اب ہم شامل کریں گے اس کے اوپر چاول چاول سارے لگا دیئے اس کے اوپر ابھی اس پہ کوئی چیز نہیں شامل کریں گے تھوڑا سا آئل جو میں نے گریوی سے نکال لیا تھا وہ اینڈ میں چاولوں کو کلر دینے کے لئے تو اب اسے لگاتے ہیں ڈھکٹر اور رکھتے ہیں دم پہ ضبط دستہ دم آ گیا اب ایک اور پروسیجر بہت چھوٹا سا ہے یہاں جو میں نے گریوی سے آپ کو بتایا تھا آئل نکالا ہے اور ایک دم میں خود دیتا ہوں ویسے تو نہیں دیتے ہیں اسی آئل میں یہ کوئیلہ چلا گیا اور اب جو ہے چاولوں کو بھی دم دیں گے بہت ایک بار بی کیو فلیور آ جائے گا چاولوں میں بھی چلے پانچ میٹ کا دم اسے بھی دیتے ہیں کوئیلے کا دم دے گیا اور کیا کریں گے یہ جو آئل ہے تھوڑا سا بچا کے یہاں چاولوں پہ ڈالیں گے کیونکہ اس پہ بہت اچھا سا کوئیلے کا دم آیا ہوئے اور ہماری چکن تکا بریانی الحمدللہ سبح الحمدللہ اور ماشاءاللہ بہتری ان بریانی یہ دیکھیں یہ سارے ایک ایک اس کے چاول کی بائٹ میں آپ کو نظر آئے گا تھوڑا سا ہلا کے دھکن لگا دیں یہ دیکھیں چکن تکا کلر چلے دھکن لگائیں گے دو تین منٹ کے لیے اور آپ کے سامنے پیزن کریں گے زبردستی ہماری چکن تکا بریانی موسیقی 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 آپ نے دیکھا چکنتی کا بریانی ہم نے کتنے آرام سے بنا لی کتنے بیان سے بنائی کتنے مزے سے بنائی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ٹین کا ایکن پرس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوری سمجھ جائیں موسیقی 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 موسیقی